ہیلو ایرون ویلکم ٹو اے آئی بوٹکیمپ آج سے ہم مشین لرننگ سٹارٹ کریں گے فرم بیسک ٹو ایڈوانس ہم سٹیپ بائی سٹیپ الگوریزم کو سمجھیں گے اور اس کے بعد پھر اس کی امپلیمنٹیشن کریں گے یوزنگ جوپیٹر یہ انٹرڈکٹری لیکچر ہے اور اس کے بعد پھر ہم باقی لیکچرز ون بائی ون دیکھیں گے ٹو تھوزنڈ سکس میں جوفری ہنٹن جوفری ہنٹن نے ٹو تھوزنڈ سکس میں ایک پیپر پبلش کیا تھا جس میں اس نے یہ دکھایا تھا کہ ایک ڈیپ نیورل نیٹ ورک کو کیسے ہم ٹرین کرتے ہیں جو کہ ہنڈ ریٹن ایک پیپر پبلش کیا تھا جو کہ ہمیں یہ دکھا رہا تھا کہ موڈل جو ہے اس کو جب کس طرح ٹرین کرتے ہیں جو کہ ایک ہنڈ ریٹن ڈیجٹس کو ریکنائز کر سکتا ہے اس کی پریسیزن جو تھی وہ نائنٹی ایٹ پرسنٹ سے زیادہ تھی اور اس کو اس نے جو ٹیکنیک کو نام دیا تھا وہ ڈیپ لرننگ دیا تھا ڈیپ لرننگ اس وقت اتنا کامن نہیں تھا اور اس کو کافی ریسرچرز جو تھے وہ نائنٹین نائنٹیز میں اگنور کر چکے تھے اس کو ابنڈن کر چکے تھے لیکن جب یہ پیور پبلش ہوا تو اس کے بعد پھر کافی ریسرچرز کا جو تھا کافی انٹرسٹ جو تھا وہ ان کا دوبارہ بہا لوا انہوں نے دوبارہ ڈیپ لرننگ کو دیکھنا شروع کیا اور ان کو پھر سمجھا ہی کہ ڈیپ لرننگ جو ہے یہ ایسے میجر ایچیزمیٹس دے سکتے جو کہ ایک عام آدمی کے لیے کافی فائدہ مند ہو اور اگر ہم دس سال پندرہ سال بعد اب اس کو دیکھیں تو ہمارے پاس کافی جگہوں میں ڈیپ لرننگ یوز ہو رہی ہے فور ایسیمپل میں سرچ انجن میں ہم جب کچھ بھی ورڈ سرچ کرتے ہیں یا ہم نے کوئی سنٹنس ہم جب لکھتے ہیں تو ہم نے تھوڑا سا ہی لکھا ہوتا ہے اور ہمارے پاس ریکمینڈیشنز آنے ہی لگ جاتی ہیں فور ایسیمپل جیسے میں میں ابھی اپنا چینل سرچ کرنا چاہ رہا ہوں اور میں گوگل پہ لکھتا ہوں اے آئی بوٹ کیمپ بائی تو میں نے یہ گوگل پہ ہی لکھا ہوتا ہے میرے پاس جو ہے میرا نام جو ہے وہ ریکمینڈ ہو کر آنے لگ جاتا ہے کہ کیا آپ اس چینل کو ہی سرچ کر رہے ہیں تو یہ ماشین لرننگ آرڈیفیشنل انٹیلیجنز کے دروحی پوسیبل ہوئے اس کی علاوہ ہمارے پاس جو ویڈیوز ریکمینڈ ہوتی ہیں ہم کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں اور اسی کے مطابق ہمارے پاس ویڈیوز ریکمینڈ ہوتی ہیں فور ایسیمپل میں ویڈیو ریکمینڈیشن میں میں مستر بین کی کوئی ویڈیو دیکھتا ہوں اور جب میں دوبارہ یوٹیوب کھولوں گا تو میرے پاس مستر بین کی ہی ویڈیوز جو ہیں یا کچھ مستر بین کی ویڈیوز جو ہیں وہ میرے پاس ریکمینڈ ہونے لگ جائیں گی اس کے علاوہ ہمارے پاس ویب سائٹس میں بھی کافی زیادہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہم یوز کرنے لگ گیا ہیں تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے یہ ہر جگہ ہر ٹیکنالوجی میں ہم یوز کر رہے ہیں جو کہ ہمیں کافی ہمارا کام آسان کر رہی ہے ہم مارکیٹنگ میں بھی یوز کرتے ہیں جو ٹیکنالوجی ہم مارکیٹنگ لیے یوز کرتے ہیں فور سیمپل ڈیٹا سائنس میں بھی ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو یوز کرتے ہیں کہ کون سا پروڈیٹ جو ہے وہ یوزر کافی زیادہ یوز کر رہا ہے اور اس کے مطابق پھر آگے باقی سٹریٹیجیز بنائی جاتی ہیں سپیچ ریکنگنیشن آج کل آپ کافی مشہور ہیں سیری اور ایلیکسا تو آپ ان سے بات کر سکتے ہیں وہ آپ کو ایک ہیومن کی طرح ہی ریپلائی کریں گے تو یہ اتنی ایڈوانسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہو چکی ہے یہ ڈیپ لرننگ مشین لرننگ یا اوورال آرٹیفیجل انٹیلیجنس کی وجہ سے ایڈوانسمنٹ آئی ہے تو اس کورس میں ہم یا اس جو ابھی ہم نے مشین لرننگ بھوڑکم سٹارٹ کی ابھی تک ہم پروڈیٹس کر رہے تھے ہم نے کافی زیادہ پروڈیٹس دیکھے تھے تو اب ہم لیکچر بائی لیکچر ہم چیک کریں گے ہم دیکھیں گے کہ الگوریزمز کیسے کام کرتے ہیں الگوریزمز کو ہم آسانبتوں میں سمجھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کی کوڈنگ دیکھیں گے کہ کوڈنگ میں ہم کس طرح implement کرتے ہیں جو روڈ میپ ہے وہ کچھ ہی ہوا ہے کہ روڈ میپ سب سے پہلے ہم نے فنڈیمنٹلز دیکھنا ہے مشین لرننگ کی اور اس کے بعد پھر فنڈیمنٹلز میں ہم دیکھیں گے ہم ت Rumäter holidays گے م aux پیلے میں mouth اور پیلے ڈیمی ڈیمی of machine learning systems اس کے پاس پھر ہم دیکھیں گے main steps in a typical machine learning in a typical machine learning projects پھر ہم دیکھیں گے learning by fitting a model to data then i'm taking the optimizing of cost function handling cleaning and preparing data cleaning and preparing data selecting and engineering features اس کے پاس پھر ہم دیکھیں گے selecting a model and tuning hyper parameters using cross validation to selecting a model and tuning hyper parameters using cross validation اس کے پاس پھر ہم دیکھیں گے the main challenges of machine learning in particular underfitting and overfitting کہ underfitting میں کیا challenges ہوتے ہیں machine learning میں اور overfitting میں کیا challenges ہوتے ہیں تو main challenges in ml then ہم دیکھیں گے reducing the dimensionality of the training data to fight the curse of dimensionality کی cause of dimensionality میں ہم reducing کیسے کر سکتے ہیں اور اس کو مزید ہم جب ہم اس کو سمجھیں گے جب ہم اس کو کریں گے تو اس وقت آپ مزید اس کو سمجھ پائیں گے تو reducing the dimensionality of training data اور اس کے پاس پھر ہم دیکھیں گے جو common algorithms machine learning کے جیسے linear and polynomial progression logistic progression key nearest neighbors support vector machine decision tree random forest ensemble methods methods تو اس طرح کی جو ہمارے پاس machine learning کے algorithm سے ہم اس کو سمجھیں گے اس کے پاس پھر ہم phase two پر آ جائیں گے یا part two آپ کہا رہے ہیں جو کہ ہم neural networks کی طرف آئیں گے neural networks میں ہم دیکھیں گے neural networks ہوتے کیا اور what are they good for تو phase two neural networks what are neural networks and what are they good for اس کے پاس پھر ہم دیکھیں گے building and training neural networks using tensorflow ہم اس course میں زیادہ سے زیادہ tensorflow کو use کریں گے تو neural networks ہم build کریں گے اور train کریں گے tensorflow کو اس کے پاس پھر ہم دیکھیں گے the most common neural network architectures جیسے ہمارے پاس feed forward neural networks convolutional neural networks cnn جس کو ہم کہاتے ہیں recurrent networks rnn اور short term long term memory lstm اور auto encoders boltzman machine restricted boltzman machine تو اس طرح کہ ہم algorithms وغیرہ بھی ہم اس میں دیکھیں گے architectures وغیرہ دیکھیں گے تو اس کو میں لیکھ لیتا ہوں the most important وغیرہ دیکھیں گے وغیرہ دیکھیں گے لے ہم use کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے scaling neural networks for huge data sets to techniques for training deep neural networks ہم دیکھیں گے squailing neural networks for huge data sets اور اس کے پاس پھر ہم آجیں گے next step پہ جو کہ ہے reinforcement تو اور ہم یہ سب cover کریں گے one by one سارے سارا ہم دیکھیں گے one by one machine learning کیا ہوتی ہے اس کے پاس main categories کیا ہیں اور fundamental of machine learning systems the main steps in typical machine learning project اور learning by fitting a model to a data optimizing a cost function and so on تو یہ کافی جو چیزیں ہم نے ابھی لکھی ہیں یا ہم نے جو جو highlight کی ہیں تو اس کو ہم step by step دیکھیں گے اور ہم کوشش کریں گے بیچ میں ہم ساتھ ساتھ projects بھی ہم ساتھ کرتے جائیں تاکہ ہمارا experience جو ہے وہ بڑھتا جائے اور جو coding ہے وہ میرے github پر available ہوگی github کا جو لنک ہے وہ میرے description میں آپ کو available ہوگا اس کے علاوہ آپ مجھے github پر follow کر سکتے ہیں اور linkedin پر follow کر سکتے ہیں جو کہ میں linkedin کا بھی link اپنے profile کا description میں رکھ لوں گا اور جو کچھ books جو میں follow کر رہا ہوں جن کو اور میں آپ کو بھی یہی suggest کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی follow کریں وہ بھی آپ کو books یا book names وہ description میں آپ کو available ہوں گی آپ ان کو buy کر سکتے ہیں heart copy یا soft copy آپ کی مرضی ہے اور وہاں سے آپ اس کو مزید deeply سمجھ سکتے ہیں تو یہ سب سے پہلا introductory lecture تھا اور اس میں ہم نے کچھ normal چیزیں دیکھی machine learning کہاں use ہو رہی ہے introduction دیکھی اور road map دیکھا اور جو باقی ہمارے normal discussion تھی تو next سے ہم دیکھیں گے what is machine learning اور next سے ہم main study start کریں گے تو i hope کہ آپ کو یہ لیکچر اچھا لگا ہوگا اور اگر آپ کو یہ پسند آیا لیکچر اور آپ interested ہیں machine learning یا deep learning تو میں یہی recommend کروں گا کہ کافی سارے projects already available ہیں by arsalan پر تو آپ وہ go through کر لیں اگر آپ new users ہیں تو جو simple projects ہیں میں recommend کروں گا میں آپ کو suggest کروں گا کہ آپ وہ simple projects دیکھنے تاکہ آپ کو experience ہو جائے کہ کس طرح کام ہوتا ہے machine learning کام کیسے کرتی ہے اور آپ کو سمجھنے میں بھی idea ہو جائے گا کہ جس طرح میں سمجھا رہا ہوں کیا وہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے اور اگر آپ medium level کے پھر advanced level کے programmer ہیں machine learning آپ کو آتی ہے تو again میں آپ کو suggest کروں گا کہ کافی amazing اور کافی mega projects جو ہیں وہ already uploaded ہیں تو آپ ان کو بھی go through کرنے تاکہ آپ کا experience بڑھے اور ان کو کرنے کے بعد آپ اپنا اپنی نوٹ بک جو وہ گٹا پر رکھ سکتے ہیں اور اپنے ریزر میں آپ اس project کا نام لکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ projects آپ کو شاید ہی youtube پہ یا کہیں اور آپ کو ملے جیسے whatsapp chat data analysis وہ normal available ہوگا لیکن جتنا ڈیپلی ai bootcamp جو میں چلا رہا ہوں اس میں ہوا ہوا ہے وہ شاید کسی اور نے کیا ہوا اسی طرح کے کافی اور بھی projects ہیں جو کہ premium level کے ہیں جو کہ کافی advanced ہیں تو میں recommend کروں گا کہ آپ projects کو دیکھ لیں اور اگر آپ new ہیں even کہ اگر آپ کو کچھ concept نہیں آتے still آپ چینل کو subscribe کرنے بیل آئیکن دوبار دیں تاکہ آپ کو update ملیں اور projects میں آپ آپ کو پتہ چلتا جائے کہ کون کون سے projects ہو رہے ہیں اور کون سے آپ کے interest کے projects ہیں تو جو book کے نام ہے وہ میں again description میں رکھوں گا ان کو آپ kindly buy کر لیں چاہے hard copy ہو یا soft copy ہو اور اگر آپ اس کو deeply سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ کافی آپ کے لئے بہتر ہوگا کہ آپ وہاں سے بھی ساتھ ساتھ read کرنے سے جائیں تو ملتے ہیں اگلے lecture میں اور اگلے lecture میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ what is machine learning so ملتے ہیں اگلے lecture میں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں کو گ